بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم ہم نے اپنی فجلی ویڈیو میں آنٹو ری بار کے فور فنکشن ری بار پولی لائن ٹو ری بار سٹیرپ اینڈ کراس ٹائی فنکشن کے بارے میں پڑھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ فور فنکشن چیئر سیکشن بار نیپل سیکشن بارز اینڈ مارک کے بارے میں پڑھیں گے کسی بھی فانڈیشن کی رین فورسمنٹ ڈیٹیل کے لیے ہمیں چیئر پروائیڈ کرنی پڑتی ہے چیئر بٹن پر کلک کریں گے تو کمانڈ بار کے اندر ہمیں سب سے پہلے ڈائیو میٹر سیلیک کرنے کا میسج ملتا ہے فار ایک زیمپل میں ٹویل میلی میٹر ڈائیو کی چیئر پریپیئر کرنا چاہتا ہوں تو فسٹ میسج کے بعد ہمیں نیکسٹ میسج فیٹ لیند کے ملتا ہے یعنی چیئر کے پاؤں ہم نے کتنی لیند کے رکھنے ہیں تو میں 500 ٹائپ کیا ہے اس کے بعد ہم نے چیئر کی باڈی کی ہائٹ ٹائپ کرنی ہے چیئر کی باڈی کی ہائٹ کے بعد ہمیں چیئر کی ورثوی ٹائپ کرنی ہے چیئر کی کمپلیٹ ڈیٹیل ٹائپ کرنے کے بعد ہم انسلٹ کے لیے کہیں بھی کلک کریں گے تو ہماری چیئر ڈرا ہو جائے گی چیئر ڈرا کرنے کے لیے میں نے فیٹ لیندھ 500 ٹائپ کی تھی اس کے بعد اس کی باڈی کی ہائٹ 600 مل ایم ایم ٹائپ کی تھی اور اس کی ویرت مہنے 700 مل ایم ٹائپ کی تھی لیندھ ویرت اور ہائٹ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹائپ کرتے ہوئے آپ چیئر ڈراغ کر سکتے ہیں نیکسٹ اپ ہم نے سیکشن بارڈ رہ کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ریکٹینگل کمان لیتے ہوئے ایک کالوم ڈراغ کر لیتے ہیں ایک کالوم ڈراغ کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکشن بار کالوم کی سٹیر اپ کے اندر ڈراغ کی جاتی ہے اس لیے ہم کالوم کے اندر سٹیر اپ ڈراغ کرنے کے بعد اس کے اندر اپنی سیکشن بارڈ راغ کریں گے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آلیڈی سٹیر اپ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس لیے میں سٹیر اپ ڈراغ کرنے کی ڈیٹیل ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں سٹیر اپ ڈراغ کرنے کے بعد اب ہم سیکشن بار بٹن پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ڈائیامیٹر ٹائپ کرنے کا آپشن ملے گا فار ایکسپل میں سیکسٹین ایم ایم کی سیکشن بارڈ راغ کرنا چاہتا ہوں سٹیر اپ کے اندر چاروں کارنر پر ہم نے سیکشن بار شو کرنی ہے ایک ہی کارنر پر سیکشن بار شو کرنے کے بعد ہم اس کو چاروں کارنر پر کابی پیسٹ کر سکتے ہیں سٹیر اپ کے اندر ہم نے چاروں کارنر پر ایک ایک سیکشن بار شو کی ہے اگر ہمیں سٹیر اپ کے اندر ملٹیپل بار شو کرنی ہیں تو اس کے لئے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ فنکشن کی طرف سیکشن بار بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ڈائیامیٹر سلیک کریں گے سکسٹین ایم ایم کی میں سیکشن بار ٹراک کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم سپیسنگ آپشن کو سلیک کریں گے سپیسنگ کے لئے فار اگزیمپل میں نے وان فیفٹی ایم ایم پر اپنی سیکشن بار ڈراک کرنی ہے تو میں نے وان فیفٹی ٹائپ کرنے کے بعد اب انسرشن پوائنٹ دینا ہے کہ میں نے کہاں سے اپنی فسٹ سیکشن بار ڈراک کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی ڈائریکشن دینی ہے ڈائریکشن کے لئے ہم جس سائیڈ پر بھی کلک کریں گے تو ہماری سیکنڈ سیکشن بار ڈرا ہو جائے گی ڈیمنشن کمان لے کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہماری وان فیفٹی ایم ایم پر سیکنڈ سیکشن بار ڈرا ہوئی ہے سپیسنگ آپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک سیکشن بار کے بعد سپیسنگ ڈیمنشن ٹائپ کرتے ہوئے سیکنڈ سیکشن بار ڈرا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ آپشن نمبر آف سیکشن بار کے بارے میں پڑیں گے دوبارہ سے سیکشن بار بٹن پر کلک کریں گے سب سے پہلے ڈائیابیٹس لیکٹ کریں گے ڈائیابیٹس لیکٹ کرنے کے بعد اب ہم نمبر آف بار بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنی ریکوائر ونٹ کے مطابق نمبر آف بار ڈائپ کریں گے فار ایکزمپل میں فور بار سٹائپ کرنے چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے سیکشن پوائنٹ سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ دیں گے تو ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ہماری فور بار سٹرا ہو جائیں گی اس طریقے سے ہم ملٹیپل بار سٹرا کرنے کے لئے سیکشن بارس فنکشن کو یوز کرتے ہیں سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان ہماری نمبر آف بارس آٹومیٹک سپیسنگ کو فالو کرتے ہوئے ڈرا ہو جاتی ہیں نیکسٹ اب ہم مارک فنکشن کے بارے میں پڑھنے کے لئے ایسے ہی ایک رینڈم سی ری بار ڈرا کر لیتے ہیں میں نے یہ ایک ری بار ڈرا کی ہے اب میں اس کے اوپر مارک شو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں مارک بٹن پر کلک کروں گا تو مجھے ری بار سلیکٹ کرنے کا آپشن ملے گا میں اس ری بار کو سلیکٹ کروں گا اس کے بعد مجھے نیکسٹ آپشن مل رہا ہے کہ انسریشن پوانٹ جہاں میں نے اپنے مارک کو پیسٹ کرنا ہے وہ جگہ سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد سپیسی کا روٹیشن یعنی ٹیکسٹ کی روٹیشن اینگل ٹائپ کرنی ہے میں نے اپنے مارک کو ہریزنٹلی پیسٹ کر لیا ہے فار ایک زیمپل ہم نے اس ٹیکسٹ کو سٹریچ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اس کے اوپر جا کر ون کلک کریں گے تو ہمیں بلو بٹن نظر آئیں گے ان بلو بٹن کو پکڑ کر ہم اپنے اس مارک کو سٹریچ کر سکتے ہیں مارک ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنے کے لئے اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے ایڈٹ بٹن پریسٹ کریں گے تو ایڈیٹنگ وینڈو اوپن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہم ٹیکسٹ کے اوپر دو بار کلک کریں تو تب بھی ایڈیٹنگ وینڈو اوپن ہو جائے گی مارکنگ میں سب سے پہلے جو سرکل کے اندر نمبرنگ شو ہو رہی ہے اس کو ہم ایڈیٹنگ بٹن میں جا کر فائیو ٹائپ کرتے ہوئے فار ایک زیمپل چینج کر رہے ہیں دوبارہ سے ایڈیٹنگ وینڈو اوپن کرتے ہوئے فار ایک زیمپل اب ہم نے ری بار کی نمبرنگ چینج کرنی ہے اس کے لئے ہم اینڈ کے سامنے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق نمبرنگ ٹائپ کر دیں پار ایک زیمپل میں نے فائیو ری بار شو کرنی ہے تو اس کے لئے میں نے فائیو ٹائپ کیا ہے سکسٹین ایم ایم کی فائیو ری بار ہم نے وان فیفٹی ایم ایم کی سپیسنگ پر پیسٹ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کے سامنے وان فیفٹی ٹائپ کرنا ہے تو ٹیکسٹ کے اندر ہمارے پاس سپیسنگ بھی لکھی ہوئی آ جائے گی اگر ہم نے ٹیکسٹ کی سکیل چینج کرنی ہے تو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈٹ سکیل بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کمانڈ بار میں جو میسج ریسیب ہوگا وہ ہماری کرنٹ سکیل ہوگی اگر ہم نے اس کو ٹیکسٹ کو ڈگریز کرنا ہے تو ہم سکیل ڈگریز کر دیں گے اگر ہم نے ٹیکسٹ کی ہائٹ کو انکریز کرنا ہے تو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈٹ سکیل میں جا کر ہم کرنٹ سکیل سے زیادہ ٹیکسٹ سکیل ٹائپ کرے گے تو ہمارے ٹیکسٹ کی ہائٹ انکریز ہو جائے گی سنگل ری بار کے ساتھ مارک شو کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم سٹیرپ کے ساتھ بھی مارک شو کر لیتے ہیں دوبارہ سے مارک بٹن پر کلک کریں گے اب ہم سٹیرپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد سیم اسی پراسس کے ساتھ جس جگہ پر ٹیکسٹ پیس کرنا ہے وہاں کلک کریں گے اور روٹیشن ڈیڈیکشن دیں گے مارک ٹیکسٹ کی ہائٹ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق انکریز ڈیگریز کر سکتے ہیں مارک سٹیرپ مارک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس نے کمپلیٹ لیندھ ہمیں شو کی ہے وہ ہمارے ٹوٹل کمپلیٹ سٹیرپ کی ہک کے ساتھ ہمیں اس نے کلکولیٹ کر کے دی ہے اس طریقے سے ہم ہر ری بار کے ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق مارک شو کر سکتے ہیں جس میں ہم لیندھ نمبر اپ بارز اور سپیسنگ مینشن کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک اور روپس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ